اسلام علیکم ناظرین اگر آپ بھی ہارٹ بلاکج نسوں کی کمزوری نسوں کا دب جانا خراب کولیسٹرول کا بڑھنا ہائی بلڈ پریشر بلڈ سرکولیشن ٹھیک سے نہ ہو رہا ہو جسم کے علاگ علاگ حصوں میں فیٹ جمع ہوا ہو یا دل سے جڑی کوئی بھی بیماری ہو یہ ساری بیماریاں آج کی اس آسان سی ریمڈی سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی اس آسان دار ریمڈی کو آفتے میں صرف تین دن استعمال کرنے سے آپ ان خطرنا بیماریوں کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں اور آخر میں جانیں گے ان عمراض سے بچنے کے لیے کیا چیزیں کھانی چاہیے اور کن چیزوں کو کھانے سے پریز کرنا چاہیے تو اس ریمڈی کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی ایک فریش سیب کی سیب کو اچھی طرح دو کر چھوٹے چھوٹے سلائس میں کاٹ لیں ناظرین سیب میں فائبر، انٹی آکسیڈنٹ، ویٹیمن سی اور پروٹین وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں نسوں کی کمزوری، بلڈ سرکولیشن، کولیسٹرول اور مٹاپے کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ایمینٹی سسٹم کو بھی مضبوط کرتے ہیں اس میں اگلی چیز میں شامل کروں گا لیمبو آدھے لیمبو کا رس ان سلائس میں شامل کر لیں لیمبو ہمارے فیٹ کو برن کرتا ہے اور جسم سے ذریعے مادوں کو خارج کرتا ہے جیسے کہ نسوں میں بلڈ کی سرکولیشن مینٹین رہتی ہے اور نسیں کمزور نہیں ہوتی اس کے بعد تیسری چیز ہم شامل کریں گے کالی میرچ، صرف چار عدد کالی میرچ کی ہی ضرورت ہوگی ایک بار کے لیے اس سے زیادہ کالی میرچ استعمال نہیں کرنے کالی میرچ بھی با نسوں کو کھولتی ہے، نسوں کی سوجن کے لیے بہترین ہے ہمارے لنگز اور لیور کے لیے بھی بہت مفید ہوتی ہے سردی، خانسی، زکام اور بکٹیریا انفیکشن سے بچاتی ہے اس کے بعد ہمیں ضرورت ہوگی گارلک یعنی لیسن کی کیونکہ یہ ایک قدرتی بلڈ تھنر ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن کو کنٹینیو رکھتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے تو بہت مفید ہے دو لیسن کی کلی کو اس ریمڈی میں شامل کر لیں ساتھ ہی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادرک ادرک اور لیسن دونوں ہی نسوں میں مضبوطی لانے کا کام کرتے ہیں نسوں کو ساف کرتے ہیں بلڈ سرکولیشن کو بڑھانے کے ساتھ دبی نسوں سے چھٹکارہ دلاتے ہیں اب کیا کریں کہ ایک پین میں ڈیڑھ گلاس پانی ڈال کر ان تمام چیزوں کو شامل کر لیں اور کم از کم دس سے پندرہ میرے تک پکائیں اس سے ان تمام چیزوں کا آرک پانی میں شامل ہو جائے گا اور یہ ایک بہت ہی اثر دار کہوہ بن کر تیار ہوگا اب اس کو فلٹر کر لیں اور خالی پیر ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں یا پھر ناشتے سے ایک گھنٹہ بعد بھی پی سکتے ہیں اس کا استعمال آپ نے ہفتے میں صرف تین دن کرنا ہے اور ایسا آپ نے دس ہفتوں تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو ناقابل یقین فائدہ ہوگا تو اس ریمڈی کے ساتھ جان لیتے ہیں کون سی چیز آپ نے کھانی ہے اور کن سے پریز کرنا ہے ناظرین ہارٹ بلاکی سے بچنے کے لیے روزانہ ایک انار کے دانوں کا استعمال ضرور کریں حلدی اپنے اندر موجود انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلیمنٹری خصوصیات کی وجہ سے بند نسوں کو کھولنے کا کام کرتی ہے اس لیے اپنے کھانوں یا پھر آدھی چائے کی چمچ نیم گرم پانی میں ملا کر صبح خالی پیٹ استعمال کریں السی یعنی فلیکس سیڈ استعمال کریں پالا کا جوس بنا کر استعمال کریں یا پھر سبسی کی صورت میں ہفتے میں دو یا تین بار ضرور کھائیں جبکہ پریز میں نمک اور چیننگ کا استعمال کم کریں آئلی اور جنک فورز ارگز استعمال نہ کریں ساتھ گھی اور ایل کا بھی جتنا ہو سکے کم استعمال کریں اگر آپ ایسا کریں گے تو زنگی بر آپ کے قریب کوئی بھی بیماری نہیں آئے گی تو ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ